اگر کوئی بھی کام دماغ سے کیا جائے تو اس کام میں ہم کو سکسس ملنے کے چانس جو ہے پچھ جادہ رہتے ہیں تو ہیلو دوستو میرا نام ہے امن اور آج ہم کریں گے دماغ والی انویسٹمنٹ ہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلنے والا ہے تاٹا ڈیجیٹل فنڈ کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ باتیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تو سمارٹ انویسٹمنٹ ہم کسے کہیں گے تو سب سے پہلے ہم اوپن کریں گے تاٹا ڈیجیٹل انڈیا فنڈ ڈائریکٹ گلون اب ہم ویڈیو میں اس کو کیبل تاٹا میوچول فنڈ وہ لیں گے اس کا نام تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا تین سال کا ریٹن آپ کی سکرین پر ہے 44% ایک سال کا ریٹن دیکھیں گے 76% اور اب یہ آپ گراب دیکھیں گے تو اوپر جاتا ہوا ہی دیکھے گا تو کل ملا کے بات ہیں اگر ہم کووٹ سے پہلے بھی اس کا ریٹن دیکھیں تو پانس سال میں اس کی جو نیٹور تھے 2016 میں تھی 9 روپیز اور پھر کووٹ سے پہلے ہو گئی تھی یہ مطلب پیسہ جو ہے آپ کا ڈبل ہو گیا ہوگا جن بھی لوگوں نے اس میں لونگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرا ہوگا وہ چار سال میں ان کا ڈبل ہو گیا ہوگا پیسہ ایوڈی میں ایسا نہیں ہوتا ہے اب دیسک کی ساری سوچویشن چینج ہو گئی ہے سمیں بہت زیادہ بدل گیا ہے کافی لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اس چکر میں جو ہے سبھی میوچل فنڈ کا پرائز بڑھ رہا ہے سیئر مارکٹ دن پہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ابھی کچھ دنوں سے جو ہے اپنی سیئر مارکٹ تھوڑی سی ہلی ہوئی تھی بٹ ایک ویک میں جو ہے اس نے کافی مطلب گروت کر لی ہے چار سو ساٹھ پوائنٹ نپٹی بڑھ گیا ہے اور سینس ایکس بھی یہاں پر ایک ویک میں پندرہ سو ساٹھ پوائنٹ بڑھ گیا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے انویسٹروں کے لیے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسی میوچل فنڈ کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے پھر لاشٹ میں جانیں گے کہ اس میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اور میں اپنا اوپینین بتاؤں گا میں کروں گا یا پھر نہیں تو پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ میں اس میوچل فنڈ میں جرور انویسٹ کروں گا وہ بھی ایسائی پی کی ثلوٹی ہے تو ابھی ہم اس کے کچھ ایمپورٹنٹ باتیں جان لیتے ہیں فنڈ سائیچ ہے اس کا چار ہزار ایک سو چورانوے کرون مطلب کی فور تھاؤزن پن ہنڈرڈ نائنٹی فور جن کو ہندی میں گنتی نہیں آتی ہے ان کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ایسائی پی کے ثلو ایٹی سکس پر ٹرین لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ون ٹائم اس میں کہتے ہیں تھرٹین پرسنٹ ٹھیک ہے ریٹن کے لوگ لیٹر کی اگر ہم بات کریں تو ون ٹائم اگر آپ اس میں بیس آزار روپے انویسٹ کرتے ہو ایک سال کے لیے تو وہ ہو جائیں گے پی تیس آزار تو ہم یہاں پر تھوڑا بڑائیں گے اماؤنٹ تو مان لیجیے آپ کے پاس سیونگس ہیں پچاس آزار روپے تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہو تو اسی ریٹن کے ساتھ آپ کو ایٹی ایٹ پرسنٹ ایٹ تھاؤزن روپیز مل سکتے ہیں اگر یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے بے سے ایبریج آپ مانن کے چلی اتنے تو لگ بھگ آپ کو مل جائیں گے دیگے اور منتلی ایس آئی پی اگر آپ پاس سیار روپے کی کرتے ہو ایک سال کے لیے تو اکتیس پرسنٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا جو ہے سیونگس آزار روپیز دیگے تو ریٹن اور رینکنگ دیکھ لیتے ہیں ایک اس کی جو رینکنگ ہے وہ تو second ہے ایک سال میں ہے نا اور پاس سال میں رینکنگ بن ہے اس کی اور ایبریج آپ اس کا ریٹن دیکھ سکتے ہو پاس سال میں چٹیس پرسنٹ تین سال میں چوہلس پرسنٹ ایک سال میں چھتر پرسنٹ ٹھیک ہے اور ہم اس کا دیکھیں گے expense ratio اور exit load تو اس کا جو expense ratio ہے وہ ہے 0.41% اور exit load ہے مطلب کی اگر آپ تیس دن سے پہلے اپنا پیسہ نکالتے ہیں تو آپ کو جتنا بھی پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہوگا اس کا آپ کو 0.25% کا چارج دینا ہوگا ٹھیک ہے تیس دن کے بعد نکال ہوگے تو نہیں دینا ہوگا اور باقی کے جو ٹیکس ہے وہ سب سیم ہی رہتا ہے ایک سال اور ایک سال کے اندر آپ کو پتہ ہی ہوگا فرن منیجمنٹ آپ اس کو میتہ سیٹی اور بینکٹ سامانہ کرتے ہیں اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے اس کی چلتے ہیں ہالڈنگز دیکھتے ہیں اس نے کہاں کہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کر کے رکھا ہے آپ سب کچھ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اور بھی کافی سائٹ ہوتی ہیں جن پر آپ سب کو چیک کر سکتے ہو بٹ ہم جس میں انویسٹ کر دیں اسی سائٹ پر آپ کو لے کر آئے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو میوچل فنڈ کو اگر آپ دے ہوگے تو کافی اچھا اس کا پرفورم رہا ہے 2016 سے لے کے 9 روپیز اور ابھی ہے 44 تو مطلب 3 سے 4 دن آپ کا پیسہ ہو چکا ہے میں ایک بات بتا دوں اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں مطلب امیر تو خیر دیکھو میوچل فنڈ سے امیر بننا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہونا چاہیے لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پیسہ دن پر دن بڑھتا ہی رہے تو آپ اس میں ایسے بھی کر سکتے ہو اب جتنی آپ کی سیلیں گے تو اگر آپ مہینے کے پچاس ہزار سوری پچاس ہزار بہت زیادہ ہو جائے گا پر کسی کوئی لوگ بچاتے ہیں جن کی سیلیں ایک دو لاکھ روپے ہوتی ہے تو مطلب دو جانئے اگر گھر میں کام کرتے ہیں جسے کی وائپ اور ہزمن تو مان لو پچاس پچاس ہزار دونوں کی تو ایک لاکھ ہو رہے ہیں اب وہ اگر ان لوگوں کے لئے ہی بتا رہا ہوں اور سبھی لوگوں کے لئے اگر وہ مان لو ایک مہینے کا پچاس ہزار روپے بچا رہے ہیں تو پچاس ہزار میں سے اگر تیس ہزار روپے کی بھی ایسا ہی ہر مہینے کریں گے تو اگر وہ ان کی گورنمنٹ جوف ہے یا پھر جی سی بھی ان کا کام ہے اگر وہ دس سے بیس سال کے لئے کرتے ہیں تو آپ کا پیس ایڈی ہے جادہ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو تھمنیل میں جو میں نے بنایا تھا ان کا یہ جواب ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس میں نور بننا چاہتے ہو تو آپ کو جہاں سے جہاں کی ایس آئی پی اس میں ایس آئی پی کتے کو انگریسٹ کرنا رہے گا جس سے کہ آپ کا پیسہ جو ہے بڑھتا ہی رہے گا تو یہ ویڈی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں